اپنا خوبصورت کلاب پیش کر رہے تھے اور یقین جانی ہے جب اکبر امان صاحب اپنے غزل پیش کر رہے تھے اور ایک ایک شیر جس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ جناب کرشن بیہاری نون کا شہر ہے کرشن بیہاری نون نے کبھی کہا تھا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے یہ غزل کا اپنا کرشمہ ہے غزل کا اپنا یہ وجہدہ ہے کہ غزل میں یہی کام ہوتا ہے شاید آپ پیتی کو جب پیتی بناتا ہے شاید اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے لیکن سامین میں بیٹھا ہر شخص اپنے انداز سے اس شیر کو سمجھتا اور سنتا ہے یہی کام جنابی انبر امان اکبر آبادی کی غزل کے دور پر ہو رہا تھا میں انہیں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک زندگی صرف محبوب کے دامن میں چھپ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں زندگی کی کڑواہتیں جب جب ہمیں آواز دیتی ہیں تب تب ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے اور متوجہ ہونا ہماری اقلاقی ذمہ داری بھی ہے آج ہم جہاں محبوب کے لبر اخصار کا ذکر سلیکے کے ساتھ اپنی غزل میں کرتے ہیں وہیں اس انداز کے شیر بھی کہتے ہیں کہ کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل اے میرے لام تیری فیس بھر کے آیا ہو کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل اے میرے لام تیری فیس بھر کے آیا ہو ہم محبت کے اگر بات کرتے بھی ہیں محبوب سے اگر شکوہ کرتے ہیں تو ہمارے شکوہ کا انداز بدل گیا ہے ہم اس طرح سے اس بات کہنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ تمہارا کیا بھی لڑا تھا جو تم نے توڑ ڈالا ہے یہ ٹکڑے میں نہیں لوں گا مجھے پھر دل بنا کر دو تمہارا کیا بھی لڑا تھا جو تم نے توڑ ڈالا ہے یہ ٹکڑے میں نہیں لوں گا مجھے پھر دل بنا کر دو حضرت اکرامی آج کے احساسات کو اگر جمع کیا جائے تو مجھے مزفر بارسی کی یہ چار بسریں پڑھنے چاہیے کہ ہم کریں بات دلیلوں سے درد ہوتی ہے ان کے بوٹوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے آئیے ایک شاعر کا انتخاب کر کے آپ کے درمیان میں مائک پر آواز دے رہا ہوں اور گزارش کرنے جا رہا ہوں جنابِ حیدر علبی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازے حیدر علبی صاحب تحت اللق میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں آپ کی عدالت میں کہ جھوٹ بولوں تو زبا پر میری چھالے پڑ جائے جھوٹ بولوں تو زبا پر میری چھالے پڑ جائے اور سج بول دوں تو جان کے لالے پڑ جائے جھوٹ بولوں تو زبا پر میری چھالے پڑ جائے اور سج بول دوں تو جان کے لالے پڑ جائیں اور وقت کی دھوپ کے تیور ہے بہت سخت جناب وقت کی دھوپ کے تیور ہے بہت سخت جناب وہ اگر گھر سے نکل آئے تو کالے پڑ جائیں وہ اگر گھر سے نکل آئے تو کالے پڑ جائیں وہ اگر گھر سے نکل آئے تو کالے پڑ جائیں وقت کی دھوپ کے جھوٹ بولوں یہ میری خوشکسپتی ہے پہلی دفعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جھوٹ بولوں تو زباں پر میری چھالے پڑ جائیں اور سج بول دوں تو جہن کے لالے پڑ جائیں اور وقت کی دھوپ کے تیور ہیں بہت سخت جناب وہ اگر گھر سے نکل آئیں تو کالے پڑ جائیں ایک مدلہ اور ایک آج شیئر اور دیکھئے کہ خود کو خود کو شوکیس ہر روز سجا کر رکھنا خود کو شوکیس ہر روز سجا کر رکھنا کتنا مشکل ہے مگر غم کو چھپا کر رکھنا اور شیئر دیکھئے شاید ایک نہیں چیز کہ موت کا کھیل نمائش میں دکھاتا ہوں موت کا کھیل نمائش میں دکھاتا ہوں میں میرے بچوں سے میرا راز چھپا کر رکھنا کیا اس محلے میں آواز نہیں آرہی ہے بلکل موت کا کھیل نمائش میں دکھاتا ہوں میں میرے بچوں سے میرا راز چھپا کر رکھنا اور آج تک بھولا نہیں ہوں میں غریبی کے وہ دن آج تک بھولا نہیں ہوں میں غریبی کے وہ دن ٹکڑے روٹی کے رکابی میں سجا کر رکھنا چار مصرے اور آپ کی عدالت میں نوادش محبت آپ کی ابھی کی نظر کر رہا ہوں حضور کہ زمین سملتی نہیں آسمان مانگتے زمین سملتی نہیں آسمان مانگتے یہ لوگ کیسے ہیں سارا جہان مانگتے زمین سملتی نہیں آسمان مانگتے یہ لوگ کیسے ہیں سارا جہان مانگتے اور ہماری بستیاں تاراج کرتے رہتے ہیں ہماری بستیاں تاراج کرتے رہتے ہیں بگر دعاوں میں امن و امان مانگتے ہیں ہماری بستیاں ہماری بستیاں تاراج کرتے رہتے ہیں مگر دعاوں میں امن و امان مانتے ہیں چار مصرے اور دیکھئے کہ ہمارے کاسے میں جو بھوک ڈال دیتے ہیں یہ بشیر بھائی کا پسندہ شہر ہے یہ چار مصرے ان کے پسندے ہیں کہ ہمارے کاسے میں جو بھوک ڈال دیتے ہیں ہمارا جرم انہی کو اجال دیتے ہیں اور فضا میں موت کی رسی پہ رخص لڑکی کا فضا میں موت کی رسی پہ رخص لڑکی کا تباشبین تو سکھیں اچھال دیتے ہیں فضا میں موت کی رسی پہ رخص لڑکی کا سماشبین تو سکھیں اچھال دیتے ہیں اور شیر دیکھیں کہ ہاتھ پھیلائے تو وہ ہاتھ نہ خالی جائے ہاتھ پھیلائے تو وہ ہاتھ نہ خالی جائے کسی دروازے سے خالی نہ سوالی جائے اور کیا برا وقت ہے بچے کی دوا کی خاطر چوڑیاں ہاتھوں سے اور کانوں سے بالی جائے برا وقت ہے بچوں کی دوا کی خاطر چوڑیاں ہاتھوں سے اور کانوں سے بالی جائے وقار بھائی چار مصرے آپ کے لئے کہ اپنے مقصد سے مجھے دور نہ ہونے دینا اپنے مقصد سے مجھے دور نہ ہونے دینا اے محبت مجھے مجبور نہ ہونے دینا اپنے مقصد سے مجھے دور نہ ہونے دینا اے محبت مجھے مجبور نہ ہونے دینا اور ہر قدم پر میری دستار کو محلہ کرنا دوستوں تم مجھے مشہور نہ ہونے دینا ہر قدم پر میری دستار کو میرا کرنا دوستوں تم مجھے مشہور نہ ہونے دینا اور فطرتیں بدلی کہیں کاسا گدائی چھوٹ جائے فطرتیں بدلی کہیں کاسا گدائی چھوٹ جائے بھیر ممکن ہے جمعی دل پہ جو کائی چھوٹ جائے اور اس نے بیوی کے لیے ہار خریدا ہے آج اس نے بیوی کے لیے ہار خریدا ہے آج غم نہیں اس کا اسے ماں کی دوائی چھوٹ جائے اس نے بیوی کے لیے ہار خریدا ہے آج اور اب درہ دوسرے رنگ میں دو چاہت مصرے اور دیکھ لیجئے کہ رات عجب انداز سے مہکہ کرتی تھی رات عجب انداز سے مہکہ کرتی تھی خواب پری آگن میں اترا کرتی تھی خواب پری آگن میں اترا کرتی تھی اور برطن جس کر ہاتھ بھی اپنے گھز ڈالے برطن گھز کر ہاتھ بھی اپنے گھز ڈالے جن ہاتھوں میں مہندی دیکھا کرتی تھی جن ہاتھوں میں مہندی دیکھا کرتی تھی اور بسند آنے والا ہے چار مصرے دیکھ لیے کہ بسند رت میں شجر بھی دوائی دینے لگے بسند رت میں شجر بھی دوائی دینے لگے لوگ خوشک پتے بھی زخم جدائی دینے لگے اور یہ لوگ دھوپ کا چشمہ لگا کے آنکھوں پر یہ لوگ دھوپ کا چشمہ لگا کے آنکھوں پر یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ دکھائی دینے لگے یہ لوگ دھوپ کا چشمہ لگا کے آنکھوں پر یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ دکھائی دینے لگے اور ہماری سوچ کے پیکر بدلنے والے ہیں ہماری سوچ کے پیکر بدلنے والے ہیں یہ دھوپ چھاؤں کے منظر بدلنے والے ہیں یہ دھوپ چھاؤں کے منظر بدلنے والے ہیں اور یہ انگلیوں میں جو پتھر سجائے بیٹھے ہیں یہ انگلیوں میں جو پتھر سجائے بیٹھے ہیں سنائیں ان سے مقدر بدلنے والے ہیں یہ انگلیوں میں جو پتھر سجائے بیٹھے ہیں چار مصرے اور دیکھ لیے بشیر بھائی کہ زہر نفرت کا جو بٹتا ہے وہی پی لے کیا زہر نفرت کا جو بڑھتا ہے وہی پھیلیں کیا اپنی پرواز کو ہم روک لیں پر سی لیں کیا اور کچھ نہیں صرف دعا صرف دعا صرف دعا پھر سے امداد کو آ جائیں اب آبیلیں کیا پھر سے امداد کو آ جائیں اب آبیلیں کیا دو چار شیر غزل کے سن کے اجازت کہ غزل یوں ہوئی کہ انہری شب کے مطلع ہے مدل کا انہری شب کے اکبال اشار بھائی دیکھئے کہ شاید کسی مطلب کہو کہ انہری شب کے وہ سینے پہ وار کرتا ہے انہری شب کے وہ سینے پہ وار کرتا ہے دریچے کھولیے سورج سنگار کرتا ہے انہری شب کے وہ سینے پہ وار کرتا ہے اچھا شیر پسند نہیں آتا آپ کو انہیری شب کے وہ سینے بیوار کرتا ہے بہت اچھا شہر ہے بھائی انہیری شب کے انہیری شب کے وہ سینے بیوار کرتا ہے دریچے کھولیے سورج شنگار کرتا ہے اور نہ وہ حدیث نہ آیت نہ میر کا مصرہ نہ وہ حدیث نہ آیت نہ میر کا مصرہ دل اس کا ذکر ہی کیوں بار بار کرتا ہے نہ وہ حدیث نہ وہ حدیث نہ آیت نہ میر کا مصرہ دل اس کا ذکر ہی کیوں بار بار کرتا ہے وہ لب فراد سے گنگا کے اجلے ساحل تک مصرے کی بوسط دیکھئے صاحب کہ لب فراد سے گنگا کے اجلے ساحل تک وہ ظالموں کو ہی با اختیار کرتا ہے لب فراد سے گنگا کے اجلے ساحل تک وہ ظالموں کو ہی با اختیار کرتا ہے اور بلکل میرے یہ بھانجے بیٹھے دو چار انہی کی نظر کر رہا ہوں میں یہ شیر کہ وہ میرا بیٹا جوانی کی پہلی منزل پر وہ میرا بیٹا جوانی کی پہلی منزل پر کیا اس سے پوچھوں کہیں پیار بیار کرتا ہے وہ میرا بیٹا جوانی کی پہلی منزل پر ساکتابzu ساکتاب